موسیقی نامدہو و نسلی علی صلی کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہلی صدری ویسرلی امری وہلالعقدہ تم لسانی یفقہ قولی ربی زدن علماء اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تؤثر وتمیم بالخیر آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے پیارے پیارے ننے منے بچوں کے لئے میں کچھ لیکچر تیار کرنا چاہتی ہوں جو کہ اسلام کے بارے میں ہوں گے کیونکہ شروع ہی سے آپ کو اسلام کی تربیت ملے گی اسلام کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا تو آپ کا شوق بڑھتا جائے گا دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے لیکن دنیا سے پہلے اسلام کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے تو میری پیارے بچوں جب بھی آپ پڑھنا لکھنا یا کچھ بھی سننا شروع کریں تو پہلے ضرور پڑھیں رب شہلی صدری ویسلی امری وحلو اقداتم ملی سانی افقہ ہو کاؤلی اگر آپ کو یہ دعا مشکل ابھی لگتی ہے تو صرف اور صرف رب زدنی علمہ ہی کہہ ریا کریں ٹھیک ہے کیا کہنا ہے آپ نے سب سے پہلے رب زدنی علمہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کا شینہ کھول دیں گے آپ کی یادہ ستیز ہو جائے گی اچھی طرح سے آپ کو اپنا سبق یاد ہو جائے گا تو پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کون ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں آپ کا نام تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کون ہیں آپ کا دین کیا ہے آپ مسلمان ہیں پیارے بچوں اللہ تعالی نے آپ کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہو آپ نے کہنا ہے میں مسلمان ہوں تو دوسرا سوال آپ سے کہ مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے یعنی آپ کے ریجن ہے مسلم تو آپ کے ریجن کا نام کیا ہے آپ کی ریجن کا نام ہے اسلام پھر تیسر سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ اسلام ہمیں کیا چکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں تو اس کا جواب پیارے بچوں یہ ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے بندگی کے لائک وہی ہے اور حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں اور جو قرآن پاک کتاب ہیں وہ اللہ تعالی کی نازل قدہ کتاب ہے اسلام ایک سچا دین ہے دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے یعنی اسلام ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے کسے بات کرنی ہے کیسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ساری کی ساری بھلائیاں یعنی اچھی آجتیں سکھاتا ہے انسان کی فنشنگ کرنے والا قوان ہے تو انشاءاللہ تعالی ہر ایک اپیسوڈ میں میں آپ سے تین سوال پوچھا کروں گی اور خود ہی حواب دے دیا کروں گی لیکن ان جوابات کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور گھر میں آپ نے کسی کو بھی سنا دینا اپنے بہن بھائیوں کو سنا دیں یا اپنے کسی رشتے دار کو سنا دیں یا گھر والدین کو سنا دیں یعنی اپنے ماں باپ کو سنا دیں دادہ دادی کو ننہ ننے کو سنا دیں کسی کو بھی آپ سنا دیں تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ لوگوں کی ابھی عمر چھوٹی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو بہت بڑی کیونکہ یہاں سے ہی ہمارا اسلام شروع ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا صحیح کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا دین اسلام ہے ہماری کتاب قرآن پاک ہے ہمارے نبی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے آگیا جا کے پھر آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹنیاں تھی کتنی ازواج مطارات یعنی بیویاں تھی اور پھر بہتی شورٹ کٹ میں انشاءاللہ تعالی انبیاء اکرام کی یعنی نبیوں کی سٹوریاں بتائی جائیں گی کھانے پینے کی بات روم میں جانے کی دعائیں وغیرہ بتائی جائیں گی آپ اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نیک بنائے والدین کے فرمانبردار بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی